پہلے ڈسک خراب ہوئی ہے یا پہلے توا خراب ہوا ہے پہلے ڈسک bite دابر کی نا اس نے خراب کیا اس کو اس نے توے کو خراب کیا ہے ت cabصادر ہوتا نہیں اس نے اس میں کہایا نہیں ہوتا ہاں نہیں ہوتا لگو پر دیکھنے جائے وہ اخترام رہتی ہے یہ اب آماز نہیں تسرک کہ یہ نہیں یہ خود گسے کی کہ توے کو نقصان نہیں دے گئی اچھا کہ ان جائے گئگی یہ خود گس جائیں گی لیکن توے کو نقصان نہیں گئی اسلام علیکم جناب میں اس وقت موجود ہوں جیل روڈ پہ کچیڈی موڑ سے بلکل ساتھ ہی جیل روڈ پہ گاڑی کو مسئلہ آگیا ہے ڈسک بریک لیدر کا تو وہ میں ڈلوانے کے لیے آیا ہوں ساتھ ہی اس کے طوے کا بھی ایشو ہے تو میں نے کہا یہ دونوں چیزیں آپ کو بھی دکھائی جائیں اور آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس نے اس کے اوپر یہ چھری ڈال گیا ہے یہ دیکھیں یہ پوری چھری ڈال گی ہے تو آپ ایک کو یہ اس کا لیدر چینج ہوگا آپ دیکھ لیدر اور دوسرا اس کو اس کو ٹول لگے گا یہ تبے کو اگر یہ ٹول نہیں لگے گا تو پھر آہستہ آہستہ خرچہ بڑھ جائے گا اچھا اگر یہ پورا تبا ڈالوانا ہو تو پھر کتنے کا ڈالتا ہے اس کا ٹھمچ کم ہوگا پانچ چھ ہزار رپے کا تباہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ٹائملی اس کو ٹھیک کروالیں گے تو پھر آہزار دوزار میں ہو جائے گا بٹی ہے کہ پھر آن دا بے بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ نشان کیوں پڑا ہے یہ والا جو ہے یہ لیدر کی وجہ سے پڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دسک خراب ہوگی نہیں پہلے ڈسک خراب ہوئی ہے یا پہلے توا خراب ہوئی ہے پہلے توا خراب ہوئی ہے پہلے جو پہلے آپ کی ڈسک تھی نا وہ خراب ہوئی ہے جو پہلے چینج ہوئی ہے اچھا اس نے خراب کیا اس کو اس نے توے کو خراب کیا ہے میں نے جب نیا نہیں یہ والی ڈسک دلوائی ہے اب یہ توے نے اس کو خراب کرتی ہے یہ بھی دیکھیں ٹھیک 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 اچھا یہ دیکھئے یہ اس کا دوسری ڈسک پلیٹ ہے اور اس کی بھی فیسنگ ہونے والی ہے اس کو بھی ٹول لگنے والے ورنہ اگر میں دونوں کو ایک اٹھا ٹول نہیں لگاتا تو پھر جب ایک ٹھیک ہو جائے گا دوسرا فیس نہیں ہوگا دوسرے کو ٹول نہیں لگا ہوگا تو بریک ایڈجیسٹ نہیں ہو پاتی آپس میں تو یہ الائنمنٹ ٹھیک نہیں رہتی اس لئے دونوں کو ٹول لگوانا پڑے گا یہ دیکھیں یہ جو پہلی والی ہے اس کو ٹول لگانے کے لئے اب یہ لڑکا مشین پر لگا رہا ہے اور اب اس کو یہ ٹول لگائے گا تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ کیا کرتا ہے اچھا یہ ایک اور پرابلم میں آپ کو بتا دوں چھوٹا چھوٹا نہیں چھوٹا یہ دیکھیں یہ سٹیرنگ اسمبلی بوٹ اس کا جو ہے وہ بیمج ہو کے لئے یہ پھٹ چکا ہے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ساری گیم اس پہ ہوتی ہے سٹیرنگ اسمبلی بوٹ پہ تو اب جب یہ کروا رہے ہیں یہ کھلا ہے تو پکا چلا ہے کہ یہ بھی ایشو ہے اب یہ میں میاں لے آئے ہیں یہ ایک طرف کا یہ چار سو روپے کہتا ہے اور اسی طرف کا بھی چار سو روپے کہتا ہے اور یہ اچھے والا ہے تو یہ بھی ساتھ یہ دلوارا ہوں تک کے بعد میں پرابلم نہ ہو اچھا یہ ڈسک بیک لیدر میں لے کے آئے ہوں اس میں کمپلین نہیں ہے تو اس لئے میں نے اس کو بائے کیا یہ تھوڑی مہنگی تھی اس سے سستی بھی ہے لیکن اچھی چیز سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا شاہی ہے اس لئے یہ والی میں لے کے آئے ہیں اور میں کیوں لے کے آئے ہوں اس کی وجہ آپ سنیں اس میں کہہ رہے ہیں لوہا نہیں ہوتا ہاں ہاں جی لوہا نہیں ہوتا یہ ٹھیک رہتی ہے یہ ٹھیک رہتی ہے یہ آواز نہیں کرتی آنی یہ ٹھیک رہے ہیں کہ یہ ٹھیک رہے ہیں ہاں بیٹا یہ ٹھیک ہو جائے گا نا یہ ٹھیک ہو جائے سنٹا یہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک رہے ہیں ہم یہ ٹھیک رہے ہیں اور کیونکہ یہ سمجھ نہیں ہے میری لاؤ پروائی کی وجہ سے یہ اس طرح ہوئے یہ دوسرا آپ دیکھیں اچھا اس کو بھی درہ دکھانا بیٹا اس کو درہ سمجھے اس میں کیا مسئل ہے آپ بتانا پاٹی یہ اس کا فیس پرابت ہے یہ فیس کسے کہتے ہو یہ فیس یہاں پہ ڈسک لگتی ہے یہاں پہ بھی لگتی ہے یہ فیس ہے اس کے اوپر ہلکل کی جو جھری پڑی بھی ہے یہ پیڈل آپ کا ببکل کرتا ہوگا بریک لگتا ہوگا یہ فیس اس کا قراب ہے اس کی وجہ سے پیڈل ببکل کرتا ہے اور بریک اپنی گرپ نہیں پناتی اس کو بھی اب توبارہ میں ٹھیک لگاؤں گا یہ بیٹا ہے اور بریک کے ساتھ بریک ڈسک بریچ پہ ڈلوائی ہیں اس کے ساتھ اس کا میر ملاب ٹھیک ہو اچھا یہ دیکھئے یہ پلیٹ کو اس وقت ٹول لگ رہا ہے اور یہ اس کی ایڈجسمنٹ ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایڈجسمنٹ یہاں سے بھی ہوتی ہے یہ میلی میٹرز میں ایڈجسمنٹ ہوتی ہے بڑی مائنر سی ایڈجسمنٹ کرتے ہیں زیادہ ایڈجسٹ کریں تو پلیٹ کو نقصان ہو سکتا ہے اچھا یہ ٹول اب لڑکے نے تقریباً لگا لیا ہے اور اب اس کی یہ فینشنگ کر رہا ہے اور فینشنگ کرنے کے بعد یہ میکینک کو دے گا تو پھر دیکھتے ہیں میکینک اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کیونکہ جھری ابھی بھی نظر آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں میکینک کیا کہتا ہے اچھا تارک صاحب نے یہ لگا تو لی ہے میکینک جو ہیں بات وہ خود اس پہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے اسثیٹیکلی کافی ساؤنڈ ہیں یہ اور یہ خود مطمئن نے ہوئے اس پہ اور انہوں نے اس کی چیک کیا ہے کہ اس کی تکنس اور یہ ساری اس کی مضبوطی پلیٹ کی چیک کرنے کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو دوبارہ ٹول لگوائے جائے تاکہ جھری کو اور کم کیا جائے اور یہ لڑکے کو انہوں نے واپس کی ہے اور لڑکا دوبارہ اس کو اس نے فٹ کی ہے اور اس پہ لڑکا اب دوبارہ ٹول لگائے گا اور تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑے گا اس کو یہ ٹول لگانے میں یہ دیکھیں تاکہ جھری کم سے کم ہو جائے اور تب ہی جا کے بات بنے گی اور تارک صاحب کے سٹینڈر پر یہ پوری اترے گی اور جب تک میکینک کے سٹینڈر پر پوری نہ اترے اس وقت تک تو میرا خیال میں فائدہ نہیں ہے اس کو لگانے کا دوبارہ ٹول لگانے سے کافی تک سٹینڈر نہ ہوتا ہے اور ایک تو میں نے اس کا یہ والا کام کروایا ہے میں نے یہ پلیٹ جو ہے اس پلیت کو فیش کروا لیا ہے یہ بالکل بیلنس میں ہے اور اس کو آپ نے اسے بریخ لیدر دلوا لیا ہے جو پہلے بریخ لیدر تھا یہ دیکھیں آپ اس میں لوہا ہوتا ہے یہ مہنگا بھی ملتا ہے یہ لوہا جب آپ سے اس میں ربر اترتا ہے انچہ سے لوہا نکلتا ہے تو وہ اس کے اوپر جھری ڈالنا شروع کر دیتا یہ جو جھری ہے کہ اسی لوہے والے جو پہلے بریک لیدر اس کی وجہ سے یہ سارا خراب ہو گیا تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ ایسا ڈلوائی ہے بریک لیدر جو اچھا بھی ہو بٹ اس کے اندر لوہا نہ ہو جو کہ اس پلیٹ کو خراب نہ کرے یہ زیادہ خرچ ہے اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھیں یہ والا ڈلوائیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ سٹیرنگ اسمبلی بیٹھا وہ دکھانا جو خراب تھی یہ پھٹی یہ دیکھیں یہ پہلے والی تھی جو پھٹ گئی تھی اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹیرنگ اسمبلی ہے اگر یہ پھٹی بھی ہوگی اس کے اندر پانی چلا جائے گا تو اس کی وجہ سے پوری اسمبلی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو بھی چینج کروایا اور اس کے علاوہ یہ اینڈ پر جو بوٹ ہے اس کو بھی میں نے چینج کروایا اور اس کے اندر گریسنگ کروایا ہے پروپر تاکہ یہ ایشو نہ آئے اور ابھی میں نے جو بریک لیدر ڈلوائیا وہ یہ والا یہ والا اس کی کوئی کمپلین نہیں ہے مجھے بتا رہے اور اس کے اندر لوہا نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑا بزرس فیس ہوئے اور بس الحمدللہ میری پریشانی کافی قد تک ختم ہو گئی ہے اچھا یہ سارے کام کے آپ چارجز سنیے یہ بریک یہ ٹائرز کھولنا بریک لیدر ریپلیس کرنا اس کے علاوہ ان کی یہ جو فیسنگ کروای اور اس کے علاوہ سٹیرنگ کا جو بوٹ ہے وہ بھی ڈالے اور یہ سب کام کے اندر مجھ سے لیے گیانہ سو روپے اور اس کے علاوہ انہوں نے آئل بھی چینج کیا گیانہ سو روپے میں یہ لڑکے نے خراد کے کام میں مجھ سے لیا چھے سو روپے اب آپ ان کا ایڈریس جو ہے جیل روڈ پر بلکل سامنے ایک ہی جگہ پہ خراد میکینیک ایک میکینیکل سارا کام کرتے ہیں تارک صاحب ان کا فون نمبر آپ سنیے اجازت دیجئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو